آج ہم آئے ہیں ڈیپٹی سپیکر ہاؤس سردار دوست محمد مزاری کے گھر آپ کو عید کیسے گزارتے ہیں ان کا لائف سٹائل کیا ہے عید کے پہلے دن تو جا کے نماز پڑھتے ہیں اپنے قبرستانوں پہ جاتے ہیں دعا کرتے ہیں آپ پر عملہ ہوا پھر چودری پرویزلائی صاحب پہ بھی عملہ ہوا آپ نے اس طرح کی صورتحال پہلے کے بھی دیکھی ویٹی آئی اور کیو کی طرف سے ایک نیت صاف نہیں تھی انہوں نے میرے ساتھ جو کیا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں آج ہم آئے ہیں ڈیپٹی سپیکر ہاؤس سردار دوست محمد مزاری کے پاس جو ان دونوں خبروں میں بہت زیادہ ہیں اور یہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں یہ اپنی عید کیسے سالیویٹ کرتے ہیں اور ان کی زندگی کی کہانی کے سابق نگران وزیراعظم کے پوتے سردار دوست محمد مزاری کا لائف ٹائل آپ کو دکھاتے ہیں سردار دوست محمد مزاری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ خاندان اتنا بڑا ہے آپ کی کامیابیوں کی یہ وجہ ہے کہ بندے کی اپنی شخصیت ماشادہ خاندان بہت بڑا ہے اور زیادہ تر شخصیت پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہی بات آپ پڑے کہاں سے میں تو لوہر سے پڑا تھا لوہر سے پڑے تو یہ ہمیں جو سنتے ہیں ہم کے سردار مزاری لگاری جتنے ہوتے ہیں ان کے پاس سینکڑوں اور مربع زمینیں ہوتی ہیں اور اتنا مال دولت ہوتا ہے کیا آپ کے پاس بہتنی دولت ہے؟ تھی بلکل میرا خیال ہے کہ لینڈ ریفاؤنس میں میری فیملی سب سے بڑی ہم نے زمینی سینڈر کی تھی ایک لاکھ ستر ہزار اکڑ تو میرے زیادہ نے زمینی سینڈر کی ہے ایک لاکھ ستر ہزار اکڑ؟ ایزر فیملی تین لاکھ ساتھ ہزار اکڑ تو میرا خیال ہے پاکستان میں آپ دیکھ لیں ہم ایشیا کے سب سے بڑے زمینی دار تھے تو یہ جو کہتے ہیں کہ آپ کی ریستداریاں مختلف بڑے بڑے خاندانوں کے ساتھ ہیں بکٹی خاندان باقی خاندان کون کون ہے آپ کی ریستدار آج بتا دیں بکٹی خاندان تو میرا ننیال ہے اچھا اور میری وائف کا جو ننیال ہے وہ مری خاندان ہے اب دیکھیں ہم کتنے آپ پورے پاکستان میں پہلے ہوئے ہیں بہت ایسی سمجھیں تو ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ آپ ایک پارٹی میں ہوتے ہیں اور آپ کے ریلیٹیو زوسی پارٹیز میں بھی ہوتے ہیں اختلاف بھی ہو جاتے ہیں بھی جہاں جہاں ہوتے ہیں دیکھیں سیاسی اختلاف تو ہوتا رہتا ہے لیکن ہم نے کبھی اختلاف کو اتنا اس کو مطلب اتنے ایکسٹریم ٹونگ لے کر گئے ہمیں تو آپ کے دادا جو ہے نگران وزیراعظم رہے ہیں تو کیا آپ کو سیاست کا شوق تھا یا پھر یہ آنی تھی سیاست تو آپ کی طرف آئی یہ سے بس بچپن سے ہی میں اپنے علاقے میں رہ گیا بہت ینگ ایج میں اوز ٹوینٹی جب میں علاقے میں چلا گیا پھر وہیں پہ لوگوں کے کام کا مسئلے مسائل پیس لے آگے پیچھے ساری چیزیں کرتے کرتے تو آج یہ مقام ملے اور مقام مجھے ملے میرے لوگوں کی وجہ سے ان کی محبتوں کی وجہ سے ان کی پیار کی وجہ سے وہ بھی محبت کرتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ بہت محبت کرتا ہوں پھر اس مقام پیار پہنچتے ہیں اب ان دنوں آپ بہت زیادہ خبروں میں پتہ چلتا ہے جی سپیکر صاحب کے یہ اختیارات ہیں ڈرپٹی سپیکر صاحب کے یہ اختیارات ہیں اور آپ نے ایک بڑا ہی دھواندار قسم کا وہاں پہ الیکشن بھی کروایا جس کے نتیجے میں حمزہ شہباب وزیراعلا بھی بن گئے آپ کا تعلق تو پاکسانتری کی انصاف سے تو آپ کے اوپر جب آپ کے اپنی ساتھیوں نے الزام لگائے کئیوں نے کہا آپ پیسے لئے ہیں کئیوں نے اس وقت آپ سے تعلق کلامی کی بھی کوشش کی آپ نے اس لمحے اس کے بعد آکے گھر آکے جب آپ اکیلے بیٹھے آپ نے کیا سوچا میں آپ کو بتاؤں کہ کافی زیادہ پریشر تھا اور ادھر ادھر سے وہ کوشش ان کی یہ ہی تھی کہ آپ آئین اور کانون کے ساتھ کھڑے نہ ہوں آپ پارٹی وفاداری کے ساتھ کھڑے ہوں میں نے کہا جس آئین اور کانون پر میں نے حلف اٹھا میں اس کی پاسداری کروں گا اور دوسری بات یہ کہ یہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں یہ گھٹیا ان کی سوچ ہے شاید آپ کو علم نہ ہوں میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ نائنٹین سکسٹی فائف کے وار میں میرے دادا نے پانچ لاکھ پاکستان کی ڈیفنس میں جمع کرایا تھا جب وار شروع ہوئی تھی تو آپ دیکھ لیں ہمارا خاندان تو دینے والا ہے ہم لینے والوں میں سے بھی ہیں آپ کی ان دنوں ایک تصویر ایک خاتون ایم پی کے ساتھ گردش کر رہی ہے مجھے تو پتہ یہ پرانی ہے لیکن آپ وہ واقعہ سنائیں یہ بتائیں یہ کب کی تصویر ہے یہ تصویر ہے 2019 کی ہینڈز ایک انجیو ہے انہوں نے ایک ایونٹ وہاں پہ کیا تھا جس میں اور بھی پارٹسمنٹس تھے تقریباً کوئی بیس سے پچیس تھے جس میں کچھ ممبر فارلمنٹ بھی تھے تو یہ تصویر ادھر ایک ہم گئے تھے کروز پہ تو وہ تصویر پوری ہے اب تو انہوں نے کراپ کر کے لگا دی ہے کہ جی کراپ کر کے لگا دیں اور کسی کو کسی کی جو کہتے ہیں نا کہ ایک عزت پہ ایک آنچ ڈالنے کی پوشش وہ پوری تصویر ہے اس میں اس میں دو تین لوگ بھی کھڑے میں اور وہ کراپ کر کے وہ وائرل کی گئی چودری پریوزلائی صاحب کے ساتھ آپ کا رشتہ تو بڑا زبردست تھا وہ مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ جب آپ کا وزیرالہ آہوس میں مسئلہ ہوا تو آئی جی پنجاب شاید پہلی مرتبہ اس طرح سے انہیں بلایا گیا وہاں پہ اور وہ آئے پھر مسئلہ حال ہوا وہ آپ کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا پھر یہ جو کیا بات ہوئی جب الیکشن تھا اس سے پہلے ایسا کیا ہوا کہ چودری پریوزلائی اور سردار دوست محمد مزاری دونوں میں ٹھن لیں میرے طرف سے تو کوئی بات نہیں ہے میں نے تو صرف یہی کرنے کوشش کی کہ میں نے کہا کہ میں جو سپریم کورٹ کے جو انہوں کی ڈائریکشن تھی اس پہ میں نے عمل کرنا ہے اور پھر ہائی کورٹ کے انہیں جو آرڈرز دیئے اس پہ میں نے عمل کرنا ہے میں نے اس کو پورا کیا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے غلط کیا تو ان کی سوچ ہے لیکن میرے لحاظ میں تو میں نے بالکل ٹھیک کیا میں نے آئین اور کانون کے مطابق کیا میرا کون سا ووٹ ہے میں نے کسی کو ووٹ کیا کیا ڈالنا ہے میں نے کس کو کیا کر کیا کیا کیمپین کرنی ہے اگر کسی نے کوئی کیمپین کرنی ہے کسی کو کنونس کرنے وہ تو وہ کیندیٹس نے کرنا ہے وہ میرے بس کی تو بات نہیں ہے جب آپ کے نمبرز ہی نہیں پورے ہو رہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے اور آپ اس چیز کو ڈلے تو کر نہیں سکتے کیونکہ کوٹس کی آرڈر ہے اس کو کیسے ڈلے کر سکتے ہیں ایک صوبہ جس کی بارہ تیرہ کروڑ آبادی ہو آپ اس کو بغیر چیف اگزیکٹیف کے کتنے دن تک رکھیں گے ایک کیاوس کی سیچویشن ہے ادھر تمام صوبے کی جو مشینری ہے وہ رک گئی ہے اس مشینری کو چلانا تو ہے اس کے لیے الیکشن لازمی تھا آپ پر عملہ ہوا پھر چودری پرویزلائیسا پر بھی عملہ ہوا وہ کول ان کے ان کا بازو ٹوڑ گیا تو یہ سچویشن آپ اس سے پہلے قومی سملی کی بھی ممبر ہیں آپ نے اس طرح کی صورتحال پہلے کبھی دیکھی کسی پارلیمان کبھی نہیں دیکھی ابھی تو روایتیں بری ڈال رہی ہیں اور جو چوہیش صاحب کے ساتھ ہوا میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں بہت غلط ہوا ہمارے بزرگ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن آپ دیکھیں نا کہ انسان کی اگر نیت سوچ اچھی ہو تو اچھے اچھی چیزیں آگے آئیتی ہیں شاید انہوں نے ایک نیت اس طرف سے پی ٹی آئی اور کیو کی طرف سے ایک نیت صاف نہیں تھی انہوں نے میرے ساتھ جو کیا اس کا نیت کا بدلہ اسی ٹائم مل گیا تو بطور ڈیپٹی سپیکر جب آپ نے چیک کیا تو کیا آپ کو یقین ہے یا آپ کے پاس یہ بالکل یقینی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر نون میمبرز لوگ اندر داخل کیے گئے جی بالکل یہ تو چیزیں آن ریکارڈ ویڈیوز پہ آ چکی ہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیکھی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اسیمبلی میں کیا ہوتا رہا اور ہم نے کوئی خوشی سے پولیس کو اندر نہیں بولایا انہوں نے مجبوری مندر بولایا جب آپ ایک سیٹ پہ آپ نے حملہ کیا کوشش کیا گیا مجھے کہ میرے پہ حملہ انہوں نے حملہ ہوئے ان کی طرف سے تو سمجھے مجھے زیرو کر دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی مربانی ہوئی کہ بچت ہوئی اور اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا اس کے بعد پھر ہم نے پولیس کو وہاں پہ بولایا وہاں پہ بولا کہ ہم نے جو اجلاس تھا اس کی کاروائی تھی ہم نے پورے کرنے تھے جو کہ ہم نے کر کے دکھایا تو سردار دوست میں مزاری صاحب یہ پتائیں کہ یہ جو ڈیپٹی سپیکر ہاؤس ہے یا ڈیپٹی سپیکر ہے جو اس کو کتنی مراد ملتی ہیں کافی زیادہ ہے گھر ہے گاڑیاں ہیں اور ٹیبلنگ جو ہے وہ فری ہے آپ جہاں پاکستان میں چلے جائیں جہاں اکومیڈیشن ہے وہ فری ہے سرکاری طور پر بہت سے مراد ملتی ہیں اور ڈیپٹی سپیکر کی تنخواہ کیا ہوتی ہے تنخواہ تو خیری تھی نہیں یہ ایک عام ایم پی کی تنخواہ سے بہت کام ہے کتنے ہوگی؟ اگر ہم دیں اندازن ایک ڈیڑھ لاکھ کے درمیان بس؟ بہت کم ہے تو آپ اپنے اقراجات کیسے پورے کرتے ہیں الحمداللہ میرا ایک اچھا میرا مطلب بیکگراؤن زمیداری ہے میرا سسٹم ہے میرا علاقہ ہے تو الحمداللہ ادھر سے اچھا گزارہ ہو جاتا ہے تو کتنے دن یہاں رہتے ہیں اور کتنے دن وہاں رہتے ہیں؟ جب یہاں پہ سیشن نہ ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ واپس چلا جائیں اور وہاں پہ جاؤں اپنے لوگوں کے مسئلے مسائل کام کا اور لوگ یہاں پہ بھی آجاتے ہیں مسئلے مسائل ان کے جو ہوتے ہیں لہور میں حل کرنے ہوتے ہیں تو کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ ٹائم وہاں پہ گزاروں آئی شیل مور کمسٹیبل ہوتے ہیں یہ جو آپ کے لمبے لمبے بال ہیں یا آپ کے اپنی اسٹائل ہے یا آپ کا روایت ہے وہاں کی نہیں نہیں روایت نہیں میرا اپنے ہی اسٹائل ہے ہمارے بزرگ جو پرانے آپ کو تصویریں دکھاؤں گا ہمارے پاس ہیں پرانے بزرگوں کے بڑے بال ہوتے تھے وہ پھر پہنتے تھے لیکن ابھی وہ روایتیں ختم ہو چکی ہیں وہ سسٹم ختم ہو چکے ہیں اب تو اسٹائل بھی چینج ہو چکا ہے جو آپ مزاری ٹرائب ہے اس کی اچیف بھی آپ ہیں جی بالکل میری دادہ ہیں جی آپ کے دادہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیا بھی اچیف ہوئی تو ہم آپ کا وہ گھر بھی دیکھیں گے جہاں پہ جو آپ کے دادہ کا گھر ہے جی بالکل تینکیو جی موسیقی یہ جو گھر ہے آپ کا یہاں پہ کب سے رہے ہیں کس کا گھر ہے یہ تو نیا گھر ہے اور میرے گینٹ فادر کا گھر ہے میر بلکشے مالاگی صاحب کا وہ یہاں پہ رہے ہیں چیف صاحب کا ٹھیک ہے یہاں پہ بڑی ہم دیکھیں یہاں پہ بڑی ہم دیکھیں تلواریں لگی ہیں اور کچھ یہاں پہ پینٹنگز میں ہیں یہ پرانی پینٹنگ ہے جو ہم مطلب پینٹنگ ہے یہ بلوچوں کی کہتے ہیں اور یہ کافی مشہور ہے کافی بلوچوں نے جو اوریجنل پینٹنگ ہے یہ اس ٹائم میرا خواہل ہے کہ وہ ہے یوکے میں لنڈن مویزیم میں کن کی تصاویر ہیں امیر صاحب یہ پتا ہے نظرہ تعریف تو کروائیں یہ تاریخ سے ہمارا یہ بیسے ہے یہ جو وال ہے فل آف اسٹری یہ میرے دادہ جب چیف بنے تھے مزاری ٹرائب کے یہ جو امیر بلکشن مداری صاحب اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا گورنر جنرل آئے تھے جی اس ٹائم گورے تھے انگریز تھے وہ آئے تھے ان کو وہاں نے آکر دستار بندی ان کی کی تھی جو پک پینانی ہوتی ہے جو پک پینانی ہوتی ہے وہ پک پینانی ہوتی ہے تو یہ پک کم عمر تھے ہیں یہ پک پانچ سال وہ آدینڈ کی دہت ہوگی پہ اس کے بعد سردار یہ بنے یہ امیر بلکشن مداری صاحب یو این میں خطاب کر رہے ہیں یہ یہ ہمارے ون اف دی گریٹسٹ مزاریز نواب سر امام بش خان دو سر ہیں جن کو دو سر کا خطاب ہے مزاریوں میں ایک نواب امام بش خان کو ایک نواب بارام خان کو یہ دو اور باب بیٹے تھے یہ میر دو سن مزاری وان اور ٹو کون ہے ٹو آپ کے سامنے اور یہ پرانی تصویریں ہیں یہ بھی مارے بزرگوں کی پرانی تصویریں ہیں یہ میرے دادا کی تینوں بھائی یہ میر صاحب خود ہیں ان کے سیکنڈ نمبر بھائی شیر جان سردار شیر جان مزاری صاحب سردار شیرباز مزاری صاحب جو کی نائنٹین جو نائنٹین سیونٹین تھری کے آئین کے جی ان میں بڑا کردار ہے بڑا کردار ہے وہ ان کا کردار ہے ان کی وفات ہوئی ہے ان کی ابھی سال پہلے ہو یہ خان آف کلات دن جرگہ پر ہوئے تھا اس میں نواب اکبر بکٹی صاحب بھی ہیں نواب خیربش مری صاحب بھی ہیں صدار شیرباز خان ہیں اور بلوچ سردار ہیں اس میں اور یہ بندوخیں بہت پرانی ہیں یہ جنگوں میں استعمال ہوتی تھی لیکن ابھی تو یہ استعمال نہیں ہو سکتی ہم نے اس کو لگائی بھی ہے اس کا آپ نے بتایا تھا کہ مختلف فنکشن ہے یہ لوڈ آگے سے ہوتی تھی اور ابھی تو جنگوں والے زمانی بھی جائے گا آپ نے یوسر وزا گلانی صاحب کی کیبلٹ میں بھی بطور وزیر مملکت کام کیا اور کون سے سیاسی خاندان ہے یا سیاسی آپ کے دوست ہیں پرانے مختلف پارٹیوں میں ہوتے ہیں کون کون سے آپ کے قریبی دوست ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ فروغ بھائی ہمارے جتنے بھی خطے کے سردن پنجاب کے جو فاندان ہیں ان کے ساتھ ہمارے پرانے ہیں بہت تعلقات ہیں تیس تیس چالیس چالیس پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال سے اور ابھی سیکنڈ ٹرن جنریشنز ہم لوگ کٹھے ہیں اور اس جو محبت ہے جو اس فرنشپ ہے اس کو ابھی تک نبھا رہے ہیں الحمدللہ اور یہ چلتے رہنا ہے انشاءاللہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کے پاس مقامی جو لوگ ہیں اپنے لڑائی جھگڑے اور اپنے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ کروانے کسی عدالت کی بجائے آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جیسے سنڈرل پنجاب میں ہوتی ہے برادریاں بیٹھتی ہیں اور وہ چودریز بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے سارے مسئلے حل کرتے ہیں ادھر ہمارا وہی سسٹم ہوتا ہے کہ وہ یہی پرفر کرتے ہیں کہ فیصلے ان کے out of the court ہوں یا پولیس وغیرہ کا چکر نہ ہوتا کہ جلدی ہو جائیں اور وہ بڑا سسٹم بڑا ایزی سسٹم ہے ہم دونوں طرف سے ان کے وکیل لیتے ہیں وکیل بیٹھ کے ان کے وہاں پہ بیٹھ کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتچیت کرتے ہیں اور سارا کچھ کچھ گھنٹوں کے اندر ہی فیصلے ہوتا ہے میں نے پچھلے تین چار سال پہلے قتل کا فیصلہ کیا تھا لوگ سارے مطمئن ہوتے ہیں جی سب کو مطمئن کیا اس کے بعد دعائے خیر کی پھر اس کے بعد مطمئن کر کے سب راضی ہو گئے آپ کے سیاسی استاد کون ہے میرے دادہ ہیں میں ان کے بہت قریب رہا ہوں اور ان سے میں نے بہت سیکھا ہے سادگی شاہست کی پنکچوالیٹی اور زبان پر بات کر لیں تو پھر وہ اس سے ان سے ہٹتے نہیں تو سردار صاحب یہ کہا جاتا کہ سردار بڑی زیادہ شادیاں کرتے ہیں آپ نے کتنی شادیاں گئی ایک ہی شادی ہے الحمدللہ ٹھیک چل گئی بھائی بھائی بہت ہے تو یہ بتائیں کہ آپ پاکستان طریقی انصاف میں ڈرپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی اور یہ حملہ ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے آپ کے اپنی پارٹی کے لوگ الزام لگاتے ہیں کیا اب بھی طریقی انصاف میں رہیں گے دیکھیں فرو بھائی جو بھی ہوا میں ایک جب طریقی انصاف میں نے جوائن کی دوہزار چودہ چودہ پندرہ پندرہ میں میں نے جوائن کی ابھی جو انہوں نے جو حرکت میں پھر ساتھ کی آپ دیکھیں کسی کو اٹیک کرنا ایک پہ الزام لگانا میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو آپ مار دیں وہ زیادہ بہتر ہے کسی پہ الزام لگانے سے میں اس چیز کو بہت غلط سمجھتا ہوں اور بیٹھ کے کہنا کہ یہ لوٹا ہے اس نے اتنے پیسے لے لیے اس نے یہ کر دیا میں نے تو سب جنگوں پر یہ کہتا ہوں دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ خان صاحب کے کچھ دوست ہیں جو خان صاحب کے بہت قریب ہیں میں نے ان کو بھی ریکویسٹ کی میں نے کہا آپ خان صاحب کو جا کر کہیں کہ آپ مہربانی کریں آپ اگر ایسی اگر کوئی بات ہے جس نے اگر پیسے کوئی لیے ہیں آپ اس کو شو کریں آپ پروف لے کر آئے ایک بہت بڑا پریس کانفرنس کریں پوری دنیا کو شو کریں تاکہ لوگ ان سے جا کر سوال تو کریں کہ کس نے کتنے پیسے لیے کوئی جواز نہیں کوئی کچھ نہیں ایک سمپل سا ایک اسکیوز ہے کہ اس نے اتنے پیسے لیے اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا آپ کو آفر تو ہی ہوگی آفر تو بھی رہنے سے جدر سے آئیں جیسے آئیں حکومت سے آئیں یا اپوزیشن سے نون سے آئیں کی پیٹیس چلے آپ بسکلوز نہ کریں یہ تو بتاتے کہاں سے وہ چھوڑ دیں جدر سے بھی آئیں آپ نے بالکل انکار کر دیا تو میں اور کیا کرتا ہم نے صرف سیاست کیا عزت کے لیے ایک رواداری کے لیے اپنے روایت برقرار رکھنے کے لیے ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھتے ہیں آپ کی عید کیسے گزرتی ہے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ملتے ہیں آپ جاتے ہیں کیسے عید کے پہلے دن تو جا کے نماز پڑھتے ہیں اپنے قبرستانوں پر جاتے ہیں دعا کرتے ہیں مزرگوں کے قبرستانوں پر جو کہ دو دو سو تینچین سال سال پرانی قبرستان ہیں ہمارے تو ادھر چلے آتے ہیں دعا کرنے کے بعد پھر پہلا دن تو فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں ریلیٹیوز کے ساتھ آنا جانا حویلی ہیں ان کے حویلی میں جاتے ہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں اچھے چھکھانے گاتے ہیں دوسرا دن جو ہوتا ہے ہمارے لوگوں کا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں دوسر دراز سے ملنے کے لیے اور ملاقاتیں ہوتی ہیں اور مبارک بادی دیتے ہیں پھر پورا دن بیزی رہا جاتا ہے کوئی ایسی بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں دل کی بات کہ یہ لوگوں تک پہنچے کہ ہمارے ذریعے آپ پہنچا دیں کوئی ایسی بات دل کی دل کی بات یہ کہ محبتوں کو جنم دیں اور نفرتوں کو چھوڑیں اور یہ جو ایک غلط جو چیزیں ہیں غلط جو پریسپشن ایک بنایا گیا ان میں نہ آئیں آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ